السلام علیکم جی میرے نامرشد ملک ہے اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں ایک مسئلہ آگیا میرے فریج میں گھر کے اپنے اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اچانک سے کال آئی کہ جی گھر کا فریج جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اور نورملی آپ کو بھی ایسے کال آتے ہوں گے گھر سے کے بیگم کے اممہ کے بہن کے کہ جی کیا ہمارا جو فریج ہے اس کا گیس ختم ہو گیا اچانک سے تو میں نے بھی یہی دیکھا کہ میں نے کہا شاید گیس ختم ہو گیا ہوں تو میرے کرنا ہی ہوتا ہے میں تھوڑا ٹیکنیکلی تھوڑا سا چیزوں میں میری ریسرچ کا کام بڑا زیادہ ہے میں ریسرچ کرتا ہوں بیسکلی تو میرا کام ڈیفرنٹ ہے بٹ میں ریسرچ زیادہ کرتا ہوں تو میں نے اپنا جو ہے نا وہ بٹن آن کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جانا لائٹ جل دی تھی اب لائٹ جلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ جی آپ کا فریج تو آن ہے لیکن یہ فریج جو ہے وہ کول نہیں کر رہا تھا کولنگ نہیں کر رہا تھا میں نے کیا کیا جی وہ تری پہ تھا تو میں نے سکس پہ کر کے دیکھا سکس پہ بھی اس کی جو ہے نا وہ سیم ہی مطلب ہوتا کہ وہ بلکل کولنگ بلکل نہیں کر رہا تھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب اس کیمر ایلرٹ میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ آپ کو جیسے بھی بتا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی سیچویشن میں عمومن لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی گیس ختم ہو گیا ہوگا پہلا تھوڑی کیا آتا ہے آپ کا کہ جی گیس ختم ہو گیا تو گیس جو ختم ہوتا ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا گیس کا بڑا زبردست سین ہوتا ہے پورا محول ہوتا ہے گیس کی لیکیج کا معاملہ کئی اور ہوتا ہے لیکن یہ والا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے جیسے ہمارا ایک ہارٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں ہمارے دل ہوتا ہے تو فریج کا کہیں نہ کہیں یہ دل ہوتا ہے ہم نے کیا کیا جی اب فریج جب بھی اگر آپ آن کریں اور یہ پیچھے کی جو جالی ہے اگر یہ ہیٹ نہ کریں یہ گرم نہ ہو ہلکی سی اور اگر یہ جو اس کا کمپریسر ہے اس سے ہلکی سی آواز نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ دیکھیں یہ آپ گھوڑ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جالیاں جو ہیں اس پر تھنڈی ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ کولنگ نہیں کر رہا تو آپ نے جسٹ کرنا یہ جو بھی جو بھی معاملہ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ساری کاروائی کرنے سے پہلے آپ کو سویچ آف کرنا پڑے گا آپ کا فریج سویچ آف کر کے آپ نے سب سے پہلے آنا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سسٹم سارا ہی جو یہ اس کا یہ لگاو ہے یہ جو اس کا محول ہوتا ہے اگر اس کو آپ کھول سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اس کو کھولیں اور آپ یہ دیکھیں گے تو یہ ایسے لگاو ہوگا اب یہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اپنے گھر میں نورملی الیکٹریشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیوٹرل اور ارث کی جو دو وائر آ رہی ہوتے ہیں تو جب ہم کسی چیز کو ڈائریک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جسٹ کرنا صرف یہ ہے کہ یہ والا جو ہے نا یہ آپ نے اس کو نکالا آپ نے اس کو بھی نکالا اب ان دونوں کو آپ نے سمپلی طور پر ڈائریک کر لینا ہے جب آپ اس کو ڈائریک کر لیں گے تو ڈائریک کرنے کے بعد ایک الگی اس میں جو ہے نا میں اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک منہ مجھے دکھائی نہیں دی رہا جو آپ نے یہ پکڑنا ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں اور اس کو یوں کر کے آپ نے یوں ڈائریک کر دینا ہے اب جب آپ نے اس کا ڈائریک کر لیا تو اب اس کا میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم 3, 2, 4, 6 جو بھی جو کولنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے پھر آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اپنا فریج آن کرنا ہے اور اب جب فریج آن ہوگا تو آپ دیکھئے گا ایک تو یہ آپ آن ہو گیا ہے اب اس کا گیس کا ایس اچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو جتنے بھی جو یہ نورملی جو اپنی دھیاڑی بنانے والے لوگ ہیں تو کہیں گے جی ساپ جی بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر تو جی کمپریسر کا مسئلہ ہے تو گیس لیکیس ہے تو فلانا ہے تو دمکانا ہے تو آپ نے یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ہاتھ اب اس کو لگایا تو پہلے ہی تھنڈا ہو رہا تھا اب یہ گرم ہو رہا ہے اب اس کے اندر ایک ہلکی سی ہیٹ آ رہی ہے پہلے ہی بالکل نورمل تھا بالکل تھنڈا اور اب کمپریسر سے بھی ہلکی بھی آواز آنا شروع ہو گئی ہے تو سمپلی سمپلی جو ہے اس کا یہی سمپلی اس کا یہی ٹرک ہے اور یہی اس کی معاملات ہے اب اس میں گیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو منویل سے ڈیریکٹ کر دیا ہے اب آتومیٹک یہ ڈیریکٹلی اس سے کنیکٹ ہو گیا ہے اب میرے جو فریج ہے وہ بالکل اچھے سے کام کرے گا ابھی یہاں سے بھی تھنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہاں پہ بھی تھنڈ آنا یعنی جو کولنگ ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی مزید جو ہے وہ انفرمیٹیو ویڈیو سم بناتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ